رشیا میں اس وقت ہونے والے برکس سمٹ کی بات کریں برکس یعنی کہ برازیل، رشیا، انڈیا، چائنہ اور ساؤت ایفریکہ اور اب اس کوالیشن میں ایتیوپیا، یو ای اور ایران بھی شامل ہو چکے ہیں لیکن پاکستان کا نام بھی نہیں آیا برکس کے اندر پاکستان کو ایون ڈائلوگ پارٹنر بھی ایکسپٹ نہیں کیا گیا کہ وائی چائنہ یعنی سم پیپل آر سینگ چائنہ بھی ٹریڈ پاکستان کہ یار یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ہمارے بسی تو بڑے پارٹنر ہیں دھیانی نہیں دیا ہمارا میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے یہ بہت بڑی خبر ہے آپ دیکھئے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ انہونیوں میں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ تو اس سے آپ کو پرائیورٹیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ انڈیا پرائیورٹیز کیا ہیں، چینیز پرائیورٹیز کیا ہیں، رشیا کے پرائیورٹیز کیا ہیں ایون یو اے ای کے پرائیورٹیز کیا ہیں اور ان لوگوں کا یو اے ای ای ایٹھوپیا اور ایران کو انٹلوٹ کرنا اس وقت ایک بہت ہی نازک سگنل کی صورتحال ہے اس میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کو بھی بلایا جائے گا پاکستان کو تو کوئی انوائٹے نہیں کیا کیا اور کتنے گنٹریز اور بھی جو ہیں وہ برکس میں شامل ہوئے جہاں تک میں نے سنا ہے بھی ریسنڈی حریمان جی پاکستان کو بڑی امید تھی برکس میں از ای ممبر منع کر دیا آپ لوگوں نے اور ایسا کیوں اسی اصل جڑ جو ہے وہ جمعو اور کشمیر کا تنازع ہے انیس سو سنتاریس سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں تو تمام باتیں جو آتی ہیں وہ جمعو اور کشمیر پہ آ کے رکھ جاتی ہیں اپنی حکومت کو یہی مشروع دوں گا کہ جلدبازی سے کام نہ لے اسٹریٹیجک پیشنز شو کرے ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا ای پی گنٹ چینل پہ تو فرینڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لڑس وڈیو تو دوستو اس سمیں پاکستانی میڈیا کے در ماتم چھایا ہوا ہے اور کئی پاکستانی تو لیٹرلی چینل کو دھوکھے باز تک بول رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی باجہ یہ ہے ابھی جو بریس کی سمیٹ ہوئی ریسیہ کے ایک اجان سہر کے اندر اور کیونکہ پاکستان نے آلڈی بریس میں سامل ہونے کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور جس کے بعد یہ بھی خبر آئی تھی کہ پاکستان روس کو بھی منانے کے کوسس کیا پاکستان کو سامل ہونے کے لیے اور کیونکہ چینل تو پاکستان کا وہ دوست ہے جس کی مثال آلڈوں سے بھی مچھا اور سمودر کی گھائرینوں سے بھی نیچے ہیں ایسا مثال دیتے ہیں پاکستانی اور انہیں پورا کین تھا کہ چینل کم سے کم بریس کے اندر پاکستان کو اگر فل میں مرشب نہیں تو سہی ایجے پارٹنر ہی اس بریس سمیلین کے اندر شامل کروا دے گا لیکن جو بریس کے پلیٹ فارم سے خبر نکل گیا آئی ہے جس میں ایک پتہ چل رہا ہے کہ چینل نے تو پاکستان کو بریس میں سامل ہونے کے لیے کوئی مدہ ہی نہیں اٹھایا اور اس کا ایلٹیمیٹلی ریجلٹ اے نکلا کہ اس بریس سمیٹ میں جو نئے سددستیوں کے نام نکلے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے پارٹنرز کے نام نکلے اس میں چھوٹے چھوٹے دسکتے نام ہیں لیکن پاکستان کا نام تک نہیں ہے جس کے بعد پاکستانی میڈیا کافی سوگڈ ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو دوستو بریس کے اندر پاکستان کو ایون ڈائلوگ پارٹنر بھی ایکسپٹ نہیں کیا گیا کل رات کو لیٹ بریس پارٹنر کنٹریز کے نام اناؤنس ہوئے جس میں الجیریا، بیلورس، بولیبیا، کیوبا، انڈونیشیا، کزاکستان، ملیشیا، ترکی، آجیریا وغیرہ شامل ہوئے لیکن پاکستان کا نام بھی نہیں آیا اس کی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنیز ہیں وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اپنے تعلقات انڈیا سے بہتر کریں this is not a time کہ ہم پاکستان کے لیے انڈیا سے لڑتے رہیں یا تعلقات خراب کرتے رہیں so let's resolve اپنا بائی لیٹرل مسئلہ حل کرو انڈیا کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں حیران ہوا پاکستانی بھی ذاری بات ہے کہ why China some people are saying China بھی trade پاکستان کہ یار یہ کیا بات ہوئی آپ ہمارے بسی تو بڑے پارٹنر ہیں دھیانی نہیں دیا ہمارا ٹھیک ہے سر پانچ تو چلو اپنیٹ کانٹری ہے جن کے باتے سے برکس بنے ہیں اور اس کے بعد 10 باریہ تینا پارٹنر کانٹری بھی لے لیا the point here is جو important point پاکستان کو لینا as a partner country بھی نہیں لینا that's how that's how adversity put you in a situation اب پاکستان کی membership کی جو ہے China India جو ہے وہ پاکستان کو as a dialogue partner لے سکتے تھے ہم کب full membership کی بات کر رہے ہیں پاکستان is a developing country پر یہ geopolitics ہے بھائی these are the realities of the geopolitics موڈی صاحب نے کل بٹی tough line لی ہے China کو بھی tough time دی ہے پاکستان کو بھی tough time دی ہے China کو کہا ہے کہ بہشتگردی کی جو activities ہیں ان کو اس طرح آپ سخت سخت بولیں اور پاکستان پر تو زاری بات انہوں نے کر نہیں ہوتا ہے for them کیوبا is more important بولیویا is more important this is something میری سمجھ سے بالت آ رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں late apply کیا اور ڈرتے دیں پہلے سعود افریقہ میں کیوں نہیں بھئی apply کی ہے دوزار تئیس میں 22 میں تئیس سے پہلے سوال ہے نا ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی priority نہیں ہے اور آج ہم بات کریں گے برکس کی اور جہاں تک میں نے سنا ہے بھی recently حریمان جی پاکستان کو بڑی امید تھی کہ شاید بھارت ہمارا ساتھ دے گا اور ہمیں بھی جو ہے برکس میں از ای ممبر پاکستان بھی جوائن کر پائے گا لیکن ابھی تو ہم نے یہ سنائے کہ منا کر دیا آپ لوگوں نے اور ایسا کیوں دیکھیں بہت زیادہ information باہر نہیں آئی ہے کہ پیچھے reason کیا ہے کس طریقے سے اصلیت میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتن شی اور موڈی جی بیٹے ہوں گے بیٹے تو نکال کر بیٹے کہ بھائی کس کو برکس میں شامل کریں کس کو نہ کریں تو پاکستان پر جب ڈسکشن ہوا تو چائنہ سے پوچھا کہ چائنہ ویہا کتنے ڈو گئے چائنہ ویہا کہتا ہے بھائی بہت ڈو گئے اب آپ سوچو کہ پیسے کچھ ہو جائے کیونکہ ابھی لڑائی شروع ہوگی اور پیسہ پاکستان کو دھار دینا پڑ کیا تو پیدا اور وہ جو نیو ڈبلپمنٹ بینک بنایا ہے اس نیو ڈبلپمنٹ بینک کے اندر ہم لوگوں پھر اس کے بعد موڈی جی نے پوچھا ہوگا آرزو جی موڈی جی نے پوچھا ہوگا اچھا اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آپ کا سگا ہو جائے چین بھائیہ آپ بتاؤ سرا تو گارنٹی کی بات ہے سی جنگ پنگ کے آنکھوں میں آسو آنے پر انہوں نے کہا ہوگا بھائی سگا تو بلکل بھی نہیں ایسی سیچویشن میں پوتین جی نے کہا ہوگا جی دیکھو پھر بھاڑنے جان دو لیکن سمسی یہ ہے بلکل میں گھنٹی باندھے گا کون پاکستان کو منہ چھوٹ موڈی جی کہتے کہ ٹھیک ہے زہر کا پیالہ بھی ہمی پی لیتے ہیں پاکستان کو بلوک کرنے کا جو بلوک ہے اس لیے پاکستان کو بلوک کر دیا اس لیے دیسیزن کوئی تینوں کا ہمارے پردان منتلی کے سر پر پھوڑ دیا اندر کھاتے تو وہ بھی چاہتے دیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں آئے تو بڑیا ہے دیسیزن تینوں کا انڈیا کے اوپر سر دیگر پھوڑ آیا ڈر خوف لگ رہا ہے روحیت جی مجھے پاکستان سے اتنا ڈر خوف اور ہر جگہ تو ایسا نہیں کہ ہم ہر جگہ پیسہ مانگنے جاتے ہیں بریکس میں جانے کا مقصد تو یہ نہیں تھا پاکستان کا تو کیوں اتنا لوگوں کے اندر خوف ہے کہ پاکستان کو آنے نہیں دیا پاکستان پیسے ویسے بات نہیں یہاں بات long term کی انڈیا نے بھی سیدھے سیدھے بنانے کیا انڈیا نے بولا کہ یونانی جو بھی نئے آئیں ہمارے پاس میمبر بریکس میں وہ یونانی موس ہوں اور انڈیا کو اور پاکستان کو دونوں کو پتہ یونانی پاکستان نہیں آسکتا تو انڈیا رشا کو بولے گا نہیں آنے دینا اور بریکس ایک organization ہے جو کہ مطلب statistics جو ہے اس کو سائٹ کر رہا حالان کہ statistics بہت supportive ہیں 60% trade اور یہ اور وہ بریکس ایک organization جو کہ ایک emerging group ہے G20 UN آج defunct ہو چکا UN پرباد ہو چکا UN ختم ہو چکا اور G20 کے ساتھ اگر کوئی آپ جو بیلیٹی پیٹرن کچھ کھڑا کرنا ہے تو بریکس ہو کا اور اگر بریکس میں کھڑا کرنا ہے تو امریکہ کو نہ لائے بینا لائے ہوئے آپ انڈیا کو ignore کر کے نہیں چلا سکھیں